مسلم نوجوان اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج کا خطاب ہوگا خطاب فرمائیں گے شیخ وسیم ریاضی صاحب شیخ جو ہیں وہ مسجد عمر بن سبتاب جامعہ اسلامیہ سنابل کے خطیب ہیں انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہم سب کے لئے مفید ثابت ہوگی آپ سب جو ہیں گفتگو کو سنیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آله واسحابه ومن طبعهم لإحسان اللہ وردین اما بعد تعوذ باللہ السلام علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فکیت آمنوا بربهم وزلناهم اسلام یدینی بھائیو اور موجوانانے ملت اسلام آج میرے لئے انتہائی سعادت اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ نوجوانوں کے اس پروگرام میں کچھ مفید باتیں کہنے کیلئے دعوت بھی گئی ہیں اور بلخصوص اس نوجوان طبقے کی جانب سے جو نہ صرف یہ کہ نوجوان ہے بلکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے تعلیم یافتہ نوجوان ہے اور آج کی موضوع کا جو فوکس ہوگا وہ خاص طور سے نوجوانوں ہی سے متعلق ہے آپ نے سنا ہوگا یا کہا جاتا ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم اور ملت کا سب سے قیمتی سروایہ ہوگی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہ قیمت اس کی ہو سکتی ہے نہ اس کی ویلی اور اہمیت ہو سکتی ہے کسی سماج وعاشرے ملک اور قوم کی ترقی کا دار و مداد انہی نوجوانوں کے کندے پر ہوتا ہے اگر ان کی اچھے انداز میں تربیت کی جائے اور ان کو اچھے انداز سے تعلیم دی جائے اور ان کی اصلاح کی بھدبر کوشش کی جائے صحیح راستے اور صحیح ڈگر پر ان کو لانے کی کوشش کی جائے تو یہی وہ طبقہ ہے جو کسی سماج اور معاشرے میں کوئی تبدیلی لاسکتا ہے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو بری اقدار اور جو برانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کم کرنے میں یا ان کو ختم کرنے میں یہ طبقہ انسانوں کا بہت اہم کردار ادائکس دکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ اور ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اچھی اقدار سیکھنا اور سیکھانا اور اچھی اقدار کو دوسروں تک پہنچانا اور عام کرنا دینِ اسلام کے حکام کو سیکھنا اور سیکھانا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری عمر دراز لوگوں کی ہے بزرگ لوگوں کی ہے ان لوگوں کے کندے پر یہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اندر نہ تو قوتیں بردارش ہوتی ہیں نہ جسمانی طاقت ہوتی ہے نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی کے نوجوانوں کی اندر ہوتی ہے اور جس قدر حوصلہ اور حمت اور جرت مشکلات برداشت کرنے کی پریشانیاں اٹھانے کی نوجوانوں کی اندر ہوتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر آپ نوجوانوں کی تاریخ اگر پڑھنا چاہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کی جانب رجوع کرنا ہوگا یا خیر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سریح الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں فی تیتون آمنوا بربہم وزدناہم حدر کہ یہ چند نوجوان تھے اور مفسرین کہتے ہیں ان کی تعداد دس یا نو سے کم رہی ہوگی یہ چند نوجوان تھے کس سمال کس معاشرے میں جی رہے تھے اس سمال اس معاشرے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے جس میں بدپرستی تھی جس میں شک تھا جس میں گمراہی تھی اور جو ان کا حاکم تھا وہ بھی باقاعدہ طریقے سے بدپرستی کی تعلیم دیتا تھا اور غیر اللہ کی علیے جو کام انجام دی جاتے ہیں بتوں کے نام پر جو کام کیے جاتے ہیں ان کے کرنے کے لئے لوگوں پر لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا لیکن اسی بدپرستانہ اور مشرکانہ سماج میں اللہ رب العزت نے کچھ چند نوجوانوں کی دماغ میں یہ بات ڈالی ان کو اعلام کیا کہ اگر عبادت ہونی چاہیے تو کسی بلہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے بدپرستانہ جو رسم و رواستے ان سے ہٹ کر اپنی ایک جماعت علاق قائم کی اور چونکہ وہ اعلان نہیں کر سکتے تھے ظالم حکراں کے سامنے تو وہ چھپ کر اپنی عبادت ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے لیکن جب حکومت وقت کو اس کا علم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے سماج اور معاشر سے کٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور مشن میں لگے ہوئے ہیں ان کو دربان میں طلب کیا گیا باز برس کی گئی اب ان کے پاس اس کے بعد کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنا یہ سماج اور معاشرہ چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت ایمان کو بچانے کھیلے کسی دوسری جگہ چلے تھے اس لئے وہ اقرار میں پناہ مزین ہو گئے اور وہ پورا حادثہ اور پورا واقعہ ہے تو آپ سوچئے مفسرین نے اس آیت کے زمن میں یہ بات لکھی ہے کہ جو توحید کی جو دعوت دعوت ہے اس پر جو اولین لبیت کہنے والے ہیں اس کو جو قبول کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ کون ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ رہا ہے اور ہر نبی کے ساتھ جو یہ مسئلہ درپیش آیا ہے دعوت کے قبول کرنے کا اور نا قبول کرنے کا اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جو لوگ ان کی دعوت لبیت کہنے والے تھے وہ نوجوان تھے اس کے علاوہ میں کے سامنے ایک اور آیت سورہ یونس کی آیت نمبر ترہیسی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے سریع الفاظ میں نہ صحیح لیکن مفسرین نے ان کی تشریع ان کی تفسیر یہی بیان کی ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بنین اسرائیل اور فراؤن کی قوم کی جانے ابن نبی رسول بنا کر بیجے گئے اور ہم جانتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں کہ فراؤن کتنا میخو والا فراؤن کہ اس کی حکومت اور سنتنت اتنی طاقت وقت تھی کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا تھا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا اس کے حکوم کے خلاف اور جو کہتا ہو کہ انا ربکو ملالہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اس کے آگے کون جرت کر سکتا ہے زبان کھولنے کی یا نبی اور رسول کا پیغام پہنشانے کی کون جرت کر سکتا ہے کسی کو ہمت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اور جس کو صدا دیتا تھا وہ عبرت ناک صدا دیا کرتا تھا جو اس کے مخالفت کرتا تھا لیکن قرآن میں یہ بس را کتاب ذکر کی ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یا فرون کی قوم کے چند لوگ ذریت ان کے لفظ استعمال کیا گئے چند لوگ ہی ایمان اللہ سکے موسیٰ علیہ السلام پر لیکن مفسرین نے ذریت ذریت کا جو معنی میان کی ہے کہتے ہیں شباب منبغی اسرائیل یہ جو چند لوگ تھے چند افراد تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے یہ یا تو بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان تھے یا فیرون کی قوم کے کچھ نوجوان لوگ تھے حالانکہ ان کو فیرون کا خوف بھی لاہق تھا اور ان کو سزا کا خوف بھی لاہق تھا اور فیرون کی حکومت میں جو اور بڑے عددار لوگ تھے ان کا بھی خوف ان سب لاہق تھا لیکن چونکہ مفسرین کہتے ہیں کی نوجوانوں کے اندر زیادہ حمد ہوتی ہے زیادہ جرات ہوتی ہے زیادہ قوت ہوتی ہے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اس لیے انہوں نے تمام خلشات کے باوجود کہ ہمیں ایمان لانے کے نتیجے میں سزاؤں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا دیا ایمان کا اعلان اتنی جورت کے ساتھ اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنے بڑے ظالم کے سامنے اس کی حکومت میں اعلان نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے اگر اس طبقے کی صحیح اصلاح ہو جائے اور اللہ رب العزت نے جو قوت جو صلاح یہ جو جو جرات جو ہمت اور جو حوصلہ استقق قوتہ کیا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو انقلاب لایا جا سکتا ہے انقلاب آسکتا ہے سماد تبدیل ہو سکتا ہے معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے برائیاں بھلائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ یہ نوجوان تبدیل اس کی صحیح طریقے سے اصلاح ہو جائے لہذا اسلام نے بھی بالخصوص اس طبقے کی جانب خاص توجہ دیئے کہ ان کی اصلاح کے لئے ان کی تربیت کے لئے کوئی کام ہونا چاہیے اور آپ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام مناقض کیا ہے اسی سلسلے کا حصہ ہے اسی کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ اس کے ذریعے سے نوار نوجوانوں کی اصلاح کا کام ہو اور انہی کے ذریعے سے صحیح اخدار کو معاشر سمال میں عام کرنے کا یہ کام ہو سکے اس لئے اسلام نے استبدق نظر انداز نہیں کیا ہے اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ کی ارشادات دیکھے جائیں تو آپ کو ایسی بہت ساری یا حدیث میں جائیں جس میں اللہ کے رسول نے سراح کے ساتھ نوجوانوں کے لئے ہدایات فرمائی ہیں ایک مشہور حدیث ہم سنتے آئے ترمیزی کی ری روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کے قیامت کے دن اس کی جگہ سے نہیں عرص دیں جب تک کہ اس سے پانچ یا چار چیزوں کے سلسلے میں باز بوس نہیں ہوگی اور وہ کیا چیزیں ہیں قیامت کے دن ان چیزوں کے سلسلے میں ہر انسان سے باز بوس ہوگی ہے پہلا سوال ہے ہم رہی فی معاف نہ ہو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے زندگی کے جو عقاد دیئے گئے ہیں اس کے سلسلے میں باز خوش ہوگی جب سے ہم نے ہوش سمحلہ ہے یا سلن شعور کو پہنچے ہیں اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سامس تک پورا حساب و کتاب ہونا ہے کہ زندگی کہا گزاری اس زندگی کے عقاد کیسے گزارے اس لئے ہر مسلمان کی ذمہ داری اس کو سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ جو زندگی کے عقاد ہم کے ملے ہیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے امانت ہیں اور اس میں کوئی خیانت ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے اس کا مسیوز نہیں ہونے چاہیے اس کو خیر اور بھلائی ہی کہ اللہ اس کے رسول کے حکام ہی کے مطابق اس کو ہم گزار رہی ہر انسان سے باسپوس ہوگی اور دوسرا سوال جو ہے اس سے ہمیں انسان سے اس کی جوانی کے پیریٹ کے سلسلے میں باسپوس ہوگی سوال ہوگا اس لئے جوانی کا جو وقت ہوتا ہے آپ اس کو کین پیریٹ کہ سکتے ہیں زندگی کا سب سے قیمت علمہ کہ سکتے ہیں اس سے بیترین کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے انسان کو جو مولت دی گئی جو عمر دی گئی جو وقت دیا گیا یہ سب سے قیمت ہوتی ہے اب یہ آپ کہ سکتے ہیں کہ جوانی شروع کم ہوتی ہے ختم کم ہوتی تو راز خون کے مطابق ہمارے بالل انسان بالل خب ہوتا ہے پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بالل شمار ہوتا ہے پندرہ سال سے لے چالیس سال کی عمر تک یہ جو وقت ہے یہ نو جوانی کا وقت کہا جاتا ہے ہمارے یا اردو میں ایک مسئل مشہور ہے جوانی دیوانی ہوتی کیا مطلب ہے جوانی دیوانی ہوتی یعنی انسان اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر شہوانی قوت کا جنسی طاقت کا اس کے اوپر اتنا غلبہ ہوتا ہے وہ کبھیلی راستے سے بھٹک سکتا ہے گمراہ ہو جاتا اور ہم دیکھتے ہیں سنتے رہتے ہیں کتنے نوجوان اسی شہوانی قوت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں ویلت راستے پر چلے جاتے ہیں اور جیسا کہ آفتہ ساتھ نے ذکر کیا کہ پچھلہ میں پروگرام تھا ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے تھا آپ تصور کیجئے یہ ویلنٹائن ڈے کیسے کیسے جرائن کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے عمور میں جو طبقہ سب سے زیادہ مبتلہ ہے ویلنٹائن ڈے کون لوگ مناتے ہیں نوجوانوں کا یہ طبقہ ہے ان کے یہ آزادی دی گئی ہے اس طرح سے منانے کی لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ دیا گیا ہے یہ دیوانگی میں نہیں گزارنا ہے یہ سنجیدگی میں گزارنا ہے بہت سو سمجھ کے گزارنا ہے ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے جوانی کا جو وقت دیا گیا ہے اور عربی میں بھی ایک مثل مشہور ہے کہ یہ نوجوانی کیا ہے جنون پاگل پن کا ایک حصہ ہے کیوں پاگل پن کا انسان مجنون ہو جائے اس کی عقل کام نہیں کرتی اسی طریقے سے جوانی کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی عقل کیا ہے کام نہیں کرتی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ نوجوان اسی مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھٹا جائے کرتے اس لئے ہمیں اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے کی کیسے ہم اس ذکے کے گزار نہیں اور اللہ کی رسول نے نوجوان کی کس طریقے سے تربیت کی ہے اس کی مثالیں کیا ہیں میں وہ بیان کر میں سارے اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے تحقیب سور ماری کیا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے میرے غریمت سمجھو تو یہ پانچ چیزیں جو دی رہی ہیں انسان کو ایک دفعہ ملنے کے بعد گارنٹی نہیں ہے زمانت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ واپس اس کو مل سکیں ایک دفعہ جو چیز آپ کو مل بھی ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی انہیں چیزوں میں سکھ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غریمت سکتے کیوں ہم جوانی کے ایام میں وہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں لیکن بڑھاپہ آنے کے بعد وہ کام انجام نہیں دے سکتے یہاں تک یہ بہت ساری عبادات ہیں جو ہم جوانی میں اچھے طریقے سے کر سکتے لیکن بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد نہیں کر سکتے بہت سارے خیر اور پڑھائی کے کام ہیں جو جو جوانی میں کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہج اسلام کا ایک صلاحیت چاہیے وہ نجوانوں کے اندر ہوتی ہے بڑھے لوگ اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب بڑھے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے اور جب قبر میں باؤ لیکی بیٹھ شہور ہے کہ ہندوستانی یا برے سبیر کے لوگ کس عمر میں حج یا عمر کرنے کے لئے آتے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو واپس ہی نہیں آتی وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے یا یہ کہ دوسرے لوگ ان کو تواف کراتے ہیں دوسرے لوگ ان کو صحیح کراتے دوسرے جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ بڑاپے میں نہیں کر سکتے ہیں جوانی میں تو آپ پہار سوکے پہار سے چشمہ آن کال سکتے ہیں لیکن بڑاپے میں آپ ایک معمولی سی زمین سے پانی نہیں کال سکتے اس لئے کہا رہا ہے کہ زمانے کو غریبت سبج اور اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ایک اور اہم ترین ہدایت جس کا ذکر سے پہلے میں نے کیا آپ نے کہا نوجوانوں کو خطاب کیا ہے بڑوں کو نہیں کیا اے نوجوانوں کی جوان تم میں سے جو شخص نکاح کر سکتا ہے اس کے باس مالی صلاحیت موجود ہے اور جسمانی طافت تو نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو شادی کرو اور جس کے اندر مالی استطاعت موجود نہیں گے شخص اس کو کیا کرنا ہے اس کو روزہ رکھنا ہے روزہ کے ذریعے سے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ اور ان کی جو بھی صلاحیت وہ برباد جائے گے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صفحہ پہاڑی پر جبی اعلان فرمایا اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا گیا اور خاندان کے لوگوں میں ابو لہم بھی موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان سے پھوچا کہ آپ لوگ یہ بتلائیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے میری بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہاں کیونے ضرور مانیں گے آپ نے اس لئے کہ ہم سے آرستے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صادق اور آمین ہے اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ان کو بتلایا کہ کفر سے باز آ جاؤ اپنے آبائی دین سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کے لئے تم لوگ تیار رہو تو اللہ کے رسول کی دعوت کا جو سب سے خطرناک جو جواب دینے والا تھا وہ کون تھا ابو تھا عمر دراز انسان تھا اس نے کہا تھا کہ تبر لک سائر یوم لہذا جماعت رہ اللہ تعالی بدعا دیا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو تم تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ کہ اسی لئے ہمیں اکٹھا کیا ہے اور ان کا فلسفہ یہ تھا آپ کی قوم کا فلسفہ کیا تھا کیوں نہیں ایمان لہ رہے تھے ان کے سامنے بات تھی کہ ہم تو تین سو ساٹھ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں ایک معبود ہونا چاہیے یہ تو قرآن میں ذکر کیا ہے یہ کیسا تبی ہے کیسا حصول ہے جس نے سارے معبودوں کو ملاکہ ایک کر دیا ہے کی عبادت کرنے یہ تو عجیب بات ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی اپنے آباؤ اجداز سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو تین سو ساٹھ یہ بت رکھے میں یہی ہمارے معبود ہیں اور یہ شخص کہتا ہے کہ ایک معبود کی عبادت کرنے اور وہ بھی ان بتوں میں اسلامی دعوت کا جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ کون تھے ان کی تعداد کتنی تھی کس قسم کے لوگ تھے ان میں سے جو اکثریت سے آپ پر ایمان لانے والوں کی ان کی عمروں سیرت نگار حضرات نے اور صحابہ سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ان کے نام بھی ذکر کی ہیں اور ان کی عمروں کی تائین بھی کی ان میں سے اکثریت کی عمر یا تو بیس سے کچھ متجاوز تھی بائیس ساتھ تی چوبیس سال یا بیس سے کب ان کی عمر تھی اکثریت تو صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ تعالی ان کا شمار تو غیر والد لوگوں میں ہوتا ہے بچوں میں شمار ہوتا دس سال سے کم ان کی عمر تھی اور اس طریقے سے ساتھ عمر عقاس ہیں انیس عباد سترہ سال ان کی عمر ذکر کی زبیر عباد تلہ عباد سولہ بارہ سال کسی کی عمر خباب عرق ہے بڑا کام لینا تھا اس لئے سارے نوجوانوں کی اپنے تربیت پر آئی قرآن کا جو بھی حصہ نازل ہوتا تھا وہ ان نوجوانوں کو سکھاتے تھے اس کو یاد کراتے تھے اور کچھ نوجوان ایسے تھے جو لکھنے پر معمول کیے گئے تھے جو لکھا کرتے تھے آئیے میں ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اللہ کے رسول نے چار صحابہ کی سلسلے میں فرمایا ہے کہ تم ان سے قرآن پڑھواؤ قرآن سیکھو قرآن سنو ان لوگوں سے یعنی دوسرے لوگوں کو آپ تلخیر کرتے تھے کہ یہ چار صحابہ ایسے ہیں جن سے قرآن سیکھا کرو وہ کون کون ہیں چار صحابہ ان میں سے ایک ہے معاذ اپنے جبر یہ نوجوان صحابہ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بضوک تھے یہ اللہ کے رسول نے نوجوانے کی حالت میں ہیں ان کو کہاں بیڑا تھا ان کو یمن کا مولم بنا کر بیڑا تھا دائی بڑا تھا ان کو بیڑا تھا وہاں سے اتنے جبر اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود نوجوان صحابہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن جس طریقے سے تر و تازہ اللہ کی جانے سے ناصل ہوا ہے اگر اسی طریقے سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود کے طریقے پر پڑھے ہو اسی طریقے سے سالم مولا ابی حزیفہ یہ قلام ہے لیکن قرآن کے آلے میں یہ تین نام تو یہ ہو گئے اور تینوں موجوان ہی ان میں سے صرف ایک شخص ایسا ہے جس کی اومر زیادہ تھی وہ بھئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ یہ اومر براس کہہ جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن میں سے تین نوجوان ہیں ان سے قرآن سیکھا کرو ان سے قرآن سمجھنے کی کوشش کیا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی تربیت کا خاص انتظام کیا خاص خیال لکھا اور وقتاں فوقتاں ایسے لوگوں کی حوصلہ افظائیری کی ان کے سلسلے میں اس کلمات بھی آپ نے تعریفی کلمات بھی کہے ہیں ایک دوسرا حادثہ ہے دوسرا واقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالمهم بالحلائے والحرام معاذ ابن جبل و افرزهم زید ابن ثابت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے سب سے مڑے عالم صحابہ میں کون ہیں معاذ ابن جبل ہے یہ کا ذکرہ ہے اس سے پر اٹھانہ سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا و افرزم زید ابن ثابت ابن فرائض کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں کسی بزرگ کا نام آپ نے نہیں لیا ہے کون ہے وہ زید ابن ثابت انسانی رضی اللہ تعالیٰ قاتبین وحی میں ان کا شمال ہوتا ہے اور جس طرح مسلمان ہوئے بالد بھی نہیں ہوئے تھے گیارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طریقے سے نوجوان صحابہ کی تنبیت کی کہ یہ اپنے سماج اور معاشرے میں اور صحابہ کی اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ نبایا ہو گئے انہیں سب سے زیادہ حلال و حرام کہی جانے والے ہو گئے اور علم مراث یا ترکے کے سب سے بڑے عالم کہلان لگے اور اگر آپ ہم جن صحابہ کی حدیثیں کونڈ کرتے ہیں ہر تقریر میں ہر پروگرام میں اپنے دینی اسلامی پروگرام میں صحابہ کے معاشرے سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صلح صحابی نے اللہ کے رسول سے روایت کیے سو حدیث روایت کرنے کے اعتبال سے صحابہ کی ترجات ہیں کہ وہ کون سے صحابہ ہیں علماء سیرت نے صحابہ کو تقسیم کیا ہے کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے حدیث روایت کی اس کے بعد وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے ان سے کم روایت کی ہیں وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے ان سے کم روایت کی ہیں یہاں تک کیب نے حضر میں کتاب لکھی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں وہ صحابہ اور جنہوں نے جن صحابیہ یا صحابی نے ایک ہی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے وہ ایک حدیث روایت کرنے والے کا نام بھی درج کیا ہوا ہے کتاب کے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں اگر ابو حریرہ کو چھوڑ دیا جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اگر ہم یہاں چھوڑ دیں اس کے بعد جن کا نمبر آتا ہے جامر ابن عبداللہ صحابیہ رسول ہے مشہور صحابیہ نوجوان صحابیہ ان کی حدیثوں کی تعداد ہوتی ہے پندرہ سو چالیس اور اس کے بعد ان کا نام آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے یعنی چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی حدیثوں کی تعداد ہوتی ہے سولہ سو ساتھ حدیثیں اور ان کے بعد ان کا نام آتا ہے انس اطنی مالک رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار دو سو چھاسی حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہیں اور اسی طریقے سے ابو سعید خودیہ رضی اللہ تعالی عنہ گیارہ سو ستر حدیثیں روایت کی عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہزار چھ سو تیس حدیثیں انہوں نے روایت کی یہ صحابہ نوجوان صحابہ ہیں نوجوان دوقے سے ان صحابہ کا تعلق ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہر وقت حاضر رہنے کی کوشش کیا کرتی یہاں تک کہ بعض صحابہ نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کانوار کے لیے نکلتا ہے تو وہ جائے لیکن اس کا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہے گا تاکہ اللہ کے رسول جو ارشاد فرمائے وہ اس کو سن سکے یاد کر سکے سمجھ سکے اور وہ اپنے ساتھیوں کو جو موجود نہیں ان کو بتر سکے اس لئے اللہ کے رسول کی زیادہ تر جو حجی سے روایت کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ نوجوان صحابہ ہیں اور صحابیات کو بھی اگر شمار کریں گے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہاں کو بھی شمار کریں گے وہ نوجوان صحابیات میں شمار ہوتی یہ نوجوانوں کا طبقہ ہے جس نے دین کا اتنا پڑا سرمایا جو آج کتابی شکل میں موجود ہے اللہ کی زبان سے محفوظ کیا اور اس کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچائے اس کی ایک امدہ نسال اگر ذرا تفسیر سے میں گفتگو کروں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہاں ہیں صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین و شریعت کے جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے سبر کی ضرورت ہے حمد کی ضرورت ہے حوصلے کی ضرورت ہے اور سب کچھ چھوڑ دیرے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم اکٹھا کرنا ہے اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے یہ بات ان کے ذہن میں تھی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہوں کی عمر اس وقت کتنی سمجھتے ہوں گے کتنی رہی ہوگی اس وقت اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہوں کی عمر تیرہ سال سیرت نگاہ نگاہ حضرات ذکر کرتے ہیں تیرہ سال آپ کی عمر تھی جس وقت اللہ کے رسول دنیا سے گئے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شخص صحابہ میں کم سن اور کم عمر لوگوں میں شباب ہوتا ہے لیکن کس انداز سے علم حاصل کیا کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں عمر دراز صحابہ ہیں ان سے بھی عیل میں آگے نکل گیا آنگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں قرآن کا سب سے بڑا کوئی علم ہو سکتا ہے اور کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ نظر دیا جا سکتا ہے کون ہے وہ یہی صحابیہ عبداللہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اللہ کے رسول کے باب قرآن کا ان سے بڑا کوئی علم اس سمت میں موجود نہیں تھا اور ابھی نہیں اور نہ ہو رہا یہ شخص صحابہ کو حاصل ہوا ہے جبکہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت اس کی عمر تیرہ سال تھی آخر اس کی وجی کیا تھی سبب کیا تھا کیوں اتنا ہنچا مقام اس کو حاصل ہوا ہے تو سب سے بہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے تربیت رہے براہ راست محمود رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی بیمیوں میں سے ایک بیمی ہے وہ ان کی خالہ تھی اللہ کے رسول کے ساتھ گھر میں آنا جانا رہتا تھا یہاں تک رات کو بھی یہ موجود رہا کرتے تھے اور بہت ساری ایسی ہدایات ہیں جو اللہ کے رسول نے ابن عباس کو ذکر کرتے ہیں کہ رات کے تحجد کی نماز میں انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو ہدایات دی تعلیم دی تو یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی ہے آپ کے گھر میں ان کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے اور دوسری وجہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اتنا اچھا مقام کیوں ملا ہے رئیس المفسرین ان کو کہا جاتا ہے قرآن کے سب سے بڑے علم اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ان کے ہاتھ میں آپ سوچئے لوگ ترستے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی دعا کا شرف ان کو حاصل ہو جائے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہتے ہیں اللہ مفقق و فدی معلم ہو التابع اے اللہ تعالیٰ تو ان کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھتا اور قرآن کا علم ان کو آتا ذرنا یہ اس دعا کی برکت تھی ایک تو اللہ کے گھرانے میں ان کی پرورش ہونا تنبیت ہونا دوسرے دعا کا حصر اور یاد رہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہئے زندگی میں کامیابی کے لئے صرف دعائیں کافی نہیں ہوا کرتے ہیں جو لوگ صرف دعاؤں کے ساتھ جیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں ہماری شریعت میں ہر طرح کے وسائل اپنانے کی تلقین کیے روحانی وسائل بھی اس پہ ہے اور اس پہ مادی وسائل بھی ہے دعا ایک روحانی وسیلہ ہے ذریعہ ہے کامیابی کا لیکن صرف دعائی میں ہم بیکھے رہے ہیں دعا ہی کرتے رہے دوسرے کچھ نہیں ہونا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو مادی وسائل ہیں اسلام نے ان کی بھی تلقین کیے وہ یا تقدیر کے ساتھ تنبیر بھی لازمی ہے اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی اس کے لیتنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا کہ اب تو اللہ کے رسول نے میرے حد میں دعا کر دی ہے اور اتنا کافی ہے کامیابی کے لیے نہیں آئیے ان کا حادثہ میں آپ کے سامنے تیش کر دوں مختصہ ہی سائی ذکر کرتے ہیں عبداللہ اپنے باست رضی اللہ تعالیٰ ہم یہ حادثہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے کنساری شخص سے کہا ترخواست کی کہ آؤ ہمزون مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معلوم کریں کہ کس کس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں ہم ان کو یاد کریں کٹھر کریں انہوں ایک انساری شخص کے سامنے یہ پیش کس رکھی اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کی تعداد اس وقت مزیادہ ہے موجود ہے ہم ان کی وفات سے پہلے 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 اس کے کہ یہ علم زائے ہو جائے ہم ان سے یہ علم حاصل کر لیں محفوظ ہو جائے لیادہ کہتے ہیں تو جو ان کا ساتھی تھا جس کے سامنے میں وہ نہیں پیش کس رکھی کہا کہ تمہارے اوپر تم مجھے تاجو ہو رہا ہے کیسی بات کرتے ہو کیوں کہا کہا کی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کو تمہاری ضرورت ہو گی آئندہ چل کے لوگ تم سے مسئلہ مسائل پوچھنے آئیں گے تم یہ سمجھتے ہو کیوں جبکہ صحابہ میں تم دیکھ رہے ہو اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ہماری ایسے لوگوں میں کیا جبتی ہو سکتی ہے ہم تو بچوں میں شمار ہوتے ہیں ابھی بالد میں نہیں ہوئے اس لئے ابو بر رہے عمر رہے عثمان رہے اور کتنے بزرگ صحابہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں آپ کو کون خاتل ملائے گا آپ سے کون مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے گا اس لئے میں مدارش کروں گا کہ کم سلنا وہ کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہوا کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں وہ شکل نے اس طرح سے جواب دیا کیا کرتے ہیں کہا فتح اکدہ لی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا یہ تو میرے پاس آنے والا نہیں ہے یہ میرا ساتھ نہیں دینا تو اس نے اپنا راستہ اگر افتیار کیا کہتے ہیں وَأَقْبَلْتُوا عَلَى الْمَسْأَرِتِ اور میں نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ کرنے کا اور پوچھنے کا تو کیسے پوچھتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغْنِي الْحَدِيثَ عَنِ الرَّجُلْ فَآتِيهِ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی یہ بات پہنچاتا تھا کہ فلا حدیث اللہ کے رسول کی فلا صحابی کے پاس موجود ہے اگر یہ خبر ان کو پہنچتے تھے کسی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے فَآتِيهِ تو میں اس کے پاس جایا کرتا تھا لیکن ہوتا کہتا وہ ہوا قائلن عربو دو پہل کے وقت عربو کیا دستور ہے کہ دو پہل کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تھوڑا سا آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے قیلولہ کہا جاتا ہے آج ہمارے ہم بہت سے لوگ قیلولہ کرتے ہیں بہرحال تو کہتے ہیں کہ میں حدیث رسول اس کے پاس سننے کے لئے جایا کرتا تھا اور ہوتا ہی تھا کہ وہ شخص آرام کر رہا ہے لیٹا ہوا ہے اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا کہ اس کو بیدار کر دیا جائے کسی گھر والے سے کہتے ہیں کہ جاو اس کو بیدار کر دو کیوں کون ہو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بھائے چچا بھائے آئے ہوئے اپنے عباس آئے ہوئے تو وہ شخص اٹھ کر بیٹ جاتا اور اپنے عباس انہوں کا استعمال کرتا ہوتا ہے یہ ہو سکتا تھا لیکن عبداللہ اپنے عباس ایسا نہیں کرتے تھے وہ شخص خود اپنی مرضی سے جب بیدار ہوتا تھا تو اس سے وہ سوال و جواب کرتے تھے لیکن اتنی مدت وہ کیا کرتے تھے وہاں پر جانے کے بعد کہتے فَعَجْلِسُ عَلَى بَبِهِ میں اس کے دروازے پر جا کر بیٹ جائے کرتا تھا اور یہاں جو روایت اس کے الفاظ میں فَعَتَوَسَّدُ رِدَائِ عَلَى بَبِهِ میں اس کے دروازے پر اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لے جائے کرتا تھا اور کیا ہوتا تھا فَتُسْفِي عَرْمِهُ عَلَيَّ عَبْتُرَى لیٰذا جو ہوا کے جو تھپیڑے آتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کیا جو گرمی کا موسم ہے وہ خطر لاکھ ہوتا ہے اچھائے سردی کا موسم وہاں کوئی درخت کوئی سایہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے اور اس زمانے کے جو دروازے رہے ہوں گے وہ بھی تصور کیجئے کیسے رہے ہوں گے ہماری اس زمانے میں تو دروازے بہت زیادہ اس زمانے کے مقاملے میں اچھے کہیں جا سکتے ہیں کہ انسان تھوڑے تھوڑی سی مٹی بغیرہ جو ہے دھول بغیرہ ہٹا کے بیٹھ سکتا ہے لیکن اس زمانے کے دروازے آپ تصور کیجئے عبداللہ اطنی عباس کہتے ہیں کہ میں چادر سر کی نیشے رہ کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ ہوا کے تھپیڑے آتے تھے مٹی کے ساتھ جو میرے چیہرے پر لگتے تھے وہ شخص اپنے گھر سے جب خود باہر نکلتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیک اتنا مجھا مقام تھا آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلوا لیا آپ کسی کے ذریعے سے خبر بھیج دیتے کہ اپنے عباس آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم خود آپ کے پاس چلے آتے ہیں لیکن آپ ہمارے پاس اور وہ بھی اس قیفیت میں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ فاقور اور اپنے پاس کہتے ہیں میں کہتا تھا لیکن کہتی نہیں میرا ہی حق تھا کہ میں تمہارے پاس آتا اور تم سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں پوچھتا اور سوال کرتا تو آپ سوچئے تصور کیجئے کہ اس نوجوان صحابی نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقام حاصل کرنے کے لئے کتنی زحمت اٹھائیں کتنی تکلیف کتنی پریشانی اٹھائیں اور ہم اپنے تلوہ سے کہتے ہیں اگر یہ حادثہ ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ اور آج ہم کہاں ہیں کیا ہم اس کنڈیشن میں علم حاصل کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا ہے کہ ہم کسی کے دروازے پر جائیں اور اس کے دروازے پر جا کے انتظار میں بیٹھے رہے اور اس کے نکلنے کا انتظار کریں اور آنے جانے والے دیتے ہیں کہ نکل یہ پالا میں بیٹھا ہوا ہے کوئی مجرور انسان لگتا ہے اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کیا آج کے موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں یا جو طلبہ ہیں جو علم حاصل کرنے والے اتنی زہمت اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں آج اس کے لئے تو ایسے طلبہ ہیں کہ اگر فون سے کوئی چیز پوسنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا جواب نہ دیں آپ بوسر سے ہوں کسی پریشانے میں ہوں یا کسی اور حالت اور قیفیت میں ہوں تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فون کا جواب کیوں نہیں دیا آپ نے ایسا کر دیا آپ نے ایسا کر دیا یا کسی کے گھر کسی سے ملنے کے لئے پہنچ جائیں اور وہ کسی اور مصروفیت میں موجود ہو تو کیا ہم اس کا انتظار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ جو علم دین علم شریعت جسے آج ہم بیان کر رہے ہیں یہ آسانی سے آسل نہیں ہوا ہے یہ اتنی مشقتوں کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں بھی کچھ مشقت اس علم کو حاصل کرنے کے لئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لئے اس کو سمجھانے کے لئے ہمیں بھی تو کچھ زہمت اٹھانی ہوگی ہمیں بھی زہمت اٹھانے ہی پڑے گی تب ہی یہ دین کا مشن آگے بڑھ سکتا ہے ہم اس سے آگے پہنچا سکتے ہیں ورنہ اگر صحابہ بھی ہماری طریقے سے تر آسانی کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں راحت و آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیثیں حاصل نہ کی ہوتے ہیں تو آج یہ علم کتابی شکل میں موجود نہیں ہوتا جو آج کتابی شکل میں موجود اور محفوظ ہے اس لئے ابن عرب رضی اللہ تعالی عنہ ہر نوجوان شخص کے لئے بہتری مانے رہے ہیں نمونہ رہے ہیں ہم چاہے علم دید حاصل کر رہے ہوں یا علم دنیا حاصل کر رہے ہوں ہمیں علم حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری انرجی سرز کرنے نہیں چاہیے پوری خوت پوری صلاحیت اس میں لگے لینی چاہیے راحت و آرام اگر ہم نے اس راستے میں تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو مقام آج اس امت کو نوجوانوں کے تعلق سے مطلوب اور مقصود ہے بہت سارے نوجوان ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کام چلاو زندگی گزار رہی کام چلاو زندگی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک ہم اپنی زندگی کے سارے لمحات کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اور اس امت کے جو اولین لوگ تھے ان کی صیرت ان کی زندگی نہیں پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے اور کس طریقے سے وہاں نے اللہ کی تربیت کو اللہ کے رسول کی تربیت کو قبول دے کیا ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے یہ آج کل ہمارے نوزوانوں کی بھی کوشش ہونی چاہیے لیا ریڈنے پاس نے آخر میں کہا جو شخص سے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اللہ کے رسول کی حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے بہت سارے بڑے صحابہ موجود ہیں بزرگ صحابہ موجود ہیں دین سمجھانے کے لئے اسے دین سمجھانے کے لئے وہ کافی ہیں ہمیں نہیں ضرورت ہیں لہذا کہتے ہیں ابن عباس کی وہ شخص سے سی حالت میں باپی رہا لیکن کہتے ہیں کہ وَقَدْ اسْتَمْعَنَّاسُ عَلَيَّا لوگ میرے عیرد گرد اکٹھے ہو گئے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے کے لئے نہیں جائے کرتے تھے کس کے پاس جاتے تھے ابن عباس کے پاس جائے کرتے تھے اس نوجوائے شخص سے مسئلہ مسائل پوچھا کرتے تھے اور بڑے بڑے جن کے صحابہ موجود ہوا کرتے تھے کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس زیادہ علم تھا کم شر ہونے کے باوجود لیانا وہ شخص کہتا ہے کہ حاضر الفتح آتھل مندی یہ واقعی اس کے سمجھ میں بات آئے کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ آقل مند و سمجھدار تھا اس نے جو پلانے کی تھی اس نے جو منصورہ بنایا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھی کرنے کا یہ شخص کامیاب ہوگا اور میں وہی رہا جاؤ اس وقت تھا میں نے پاس وہ علم نہیں آسے گا اور یہی وجہ تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی جو مجلس شورا تھی بزرگ صحابہ جو اس کے رکن تھے ارکان چھے اور آزا تھے ان کے ممبر تھے جن سے مشورہ کیا کرتے تھے اس میں ایک نام اس کمسن صحابی کا بھی تھا عبداللہ احمد عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کا بھی نام ان کی مجلس شورا میں تھا کیوں تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ بوڑوں کا نوجوان ہے بوڑوں کا نوجوان کیا مطلب ہے؟ بوڑا بھی ہے اور نوجوان بھی ہے اس کے پاس جو عقل ہے وہ بوڑوں والی ہے عمر نوجوان والی ہے اس کے پاس جو ہے کیوں یہ عقل آئی ہے اس کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اِنَّا لَهُ لِسَانًا سَأُولًا اس کے پاس بہت زیادہ سوال کرنے والی زمان ہے سیکھتے ہوئی ہیں جو سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایک ایک حدیث ایک ایک دروازے پر جا کر اس شخص نے پوچھئے ہیں اور ہم دروازے کو یہ بتاتے ہیں کہ جو چیز جتنی مشقت سے حاصل کی جاتی ہے اس کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے اور اتنی ہی وہ زیادہ ذہن میں آپ کے دماغ میں محفوظ بھی ہوتی ہے ہمارے حافظے اور دماغ کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج چیزیں آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں وہ ہمیں آج نہیں رہتی ہیں لیکن جس حدیث کو تلاش کرنے میں آپ کو چھے نٹے لگیں گے وہ حدیث آپ ہو سکتے ہیں نہیں مولیں گے وہ چیزیں یاد لیتے ہیں تو اس صحابی نے اس مشقت سے یہ حدیثیں حاصل کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ چیز جانتے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ سوال کرنے والے زبان دیئے وَقَلْبَنَا قُلْنَا اور سمجھنے والا اس کو دل دیا ہے یہ سمجھتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے پوچھتا بھی ہے تو علم سوال کرنے کا نام ہے آپ جتنے زیادہ سوال کریں گے پوچھیں گے سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو حاصل ہوگا تو یہ ہمارے سامنے نوجوانوں کے لئے ایک بہترین مادل میں کہہ سکتا ہوں خاص طور سے پڑھے لکھیں نوجوانوں کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں بلکہ اپنی عمر کا صحیح استعمال کریں اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو یہ دنیا کے لئے بھی تو قوم اور سماج کے لئے ابھی کارامل اور مفید وہ ثابت ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ حرب العزت کی نگاہ میں یہ سرخ و روح ہو سکتے ہیں اسی لئے ہماری اسلامی شریعت نے نوجوانوں کے قد پر خاص طور سے توجہ دیئے کہ اس کے اندر حق بات کو سمجھنے کی حق بات کو قبول کرنے کی اور اس کے متعالی جرہت کے ساتھ حق بات کو پہنچانے کی ہمت اور حوصلے کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی یہ صلاحیت نوجوانوں میں زیادہ موجود ہوتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عامل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اپنی آنے والی زندگی میں صحابہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان کے عبرت عاموس جو حادثات ہیں جو واقعات ہیں جو ان کی میلت ہے جو کوشش ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق تا فرمائے وآخر دعوار احمد اللہ